پی ٹی آئی کی آج اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت کے لیے دیر درخواست پر سبات اسلام آباد ہائی کورٹ کا زلین دیزامیہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ دو گھنٹوں میں مشاورت کا حکم جبکہ فرقین کو مشاورت کر کے ساڑھے بارہ بجے آگا کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں نوانداج نیوز آصف نویز سے آصف بتائے گا کیا حکم دی عدالت میں دیکھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانے سے زرخواست دائر کی گئی تھی کہ انہیں شب اس جولائی کو اسلام آباد زلانیہ نے احتجاج کی اجازت نہیں دی اس کے خلاف انہوں نے زرخواست دائر کی تھی جس پر اسلام آباد جبانی ہیں ان کی جانے سے زرخواست دی گئی تھی عدالت نے دو گھنٹے میں آفس میں مشاورت کر کے ساڑھے بارہ بجے عدالت کو آگا کرنے کا حکم دیا جسٹس سومن اس پر امتیاز نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواست پر سمات کی اور جسٹس سومن نفر صحیح کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں آج اسلام آباد میں تو کوئی دوسرا احتجاج بھی ہے جس پر سٹیٹ کانسل نے بتایا کہ اسلام آباد میں دوسرے احتجاج کا مجھے کوئی علم نہیں زلی انتظامیہ نے اسلام آباد کے اندر احتجاج کرنے کی تمام درخواستیں مستقر کر رکھیں شہریوں کی حفاظت کیلئے اس وقت کسی کو کوئی اجازت نہیں مل سکتی جس پر شیپ شین ہے کہ ہم نے جلتے کی درخواست دی تھی بہت شکریہ آصیف نفید اصلات سے اپنا رکھیا